دوستو بہت ہی زبردست نسکہ لے کے آیا ہوں پتلے ہونے کا وہ بھی کلونجی کی مدد سے دوستو بہت ہی زبردست نسکہ ہے اگر آپ پتلے ہونا چاہتے ہیں تو یہ بس نسکہ فالو کر لیجئے جیسے میں کہتا ہوں یہ ویڈیو کو غور سے دیکھئے اور انشاءاللہ اگر اس ویڈیو میں بتائے گی باتوں کو فالو کریں گے اس نسکے کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ لازمی آپ اپنے وزن اور مٹاپے سے نجات پا سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹپس تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہماری ویڈیو شیئر بھی کیا کریں لوگوں سے اپنے جتنے بھی جاننے والے ہیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے نسکے کی طرف چلتے ہیں بہترین زبردست نسکہ ہے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی بہترین ہے دوستو بہت سادہ بھی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اگر پتلا ہونا چاہتے ہیں پہلی چیز آپ کی ویل ہے تو آپ نے جس پنساری کی دکان پہ جائیں اس کو کہیں پچاس گرام کلونجی دے دیں اور پچاس گرام ہی دے دیں جو ہے پیاس کے بیچ دونوں یہ آپ ایک چیز اور حران ہوں گے کہ جو پیاس کے بیچ ہیں وہ بھی صرف کلونجی سے ہم شکل ہیں آپ ایسا پچھان نہیں سکتے ایک عام بندہ پچھان بہت مشکل سے پچھانتا ہے کہ پیاس کے بیچ کون سے ہیں اور کلونجی کہ کلونجی کون سی ہے تو آپ نے یہ دونوں ہم وزن لے لینی ہے بے شک آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایڈی کے لیے بتا رہا تھا پچاس گرام اچھا تو آپ نے دونوں چیزیں پچاس پچاس گرام لے کے اس کو مکس کر لینا ہے اس میں یہ سو گرام ہو جائیں گے ٹوٹل اس سو گرام میں آپ نے ڈال دینا ہے پچاس گرام سو گرام ہی آپ نے ڈال دینا ہے لیمبو کا راس ٹھیک ہے یعنی پچاس گرام اس میں ہم نے لیے ہے کلونجی اور پچاس گرام لیے ہے ہم نے اس میں پیاس کے بیچ ٹوٹل وزن بنا سو گرام اور اس سو گرام میں ہم ڈال دیں گے لیمبو کا راس وہ بھی سو گرام ٹھیک ہے اور ان سب کو چیزوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد سوکنے دینا ہے جو لیمبو کا راس ڈال ہے اس کو سوکنے دینا ہے بے شک آپ اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں بھی رکھ دیں اور اس کے بعد پھر چھاؤں میں رکھ دیں مسلسل دھوپ میں نہیں رکھنا کوشش کریں کہ دھوپ میں نہ سکائیں اس کو چھاؤں میں سکائیں لیکن اگر مجبوری ہو تو تھوڑا بہتا دھوپ بھی دکھا دیں کیونکہ بعض موسم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے برساتیں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں اچھی طرح اس کو پیس لیں پیس لیں کے بعد آپ کا نسکہ تیار ہے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ نے جب بھی کھانا کھایا کوشش کریں کہ جو ہے نسکہ جب استعمال کریں ساتھ تھوڑی بہتی کسرت بھی کریں اور تھوڑا بہتا جو ہے اپنا کھانا بھی کم کریں کیونکہ دوستو سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا دوائی نہیں ہے دنیا کی کوئی ایسا نسکہ نہیں ہے کہ آپ ٹھوس ٹھوس کے کھائی جائیں آپ ایکسرسائز نہ کریں اور صرف اس نسکے پہ depend کرنا ہے کہ یہ نسکہ یہ دوائی مجھے پتلا کر دے گا ایسا possible نہیں ہے کوئی آپ کو سبز باغ دکھاتا ہے کوئی آپ کو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھوتا بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ علیہ دہ بات ہے ادروائز اس میں سے چاہی نہیں ہے یہ نسکہ بھی تب ہی اثر دکھائے گا جب آپ تھوڑی بہتی ڈائٹنگ کریں گے تھوڑی بہتی ایکسرسائز کریں گے اور اس نسکے کو استعمال کریں گے پھر اس نسکے کا جادو دیکھئے نسکے کے استعمال ایسے کرنا ہے دوپہر کا کھانا کھایا آدھے گھنٹے بعد آپ نے آدھے جمچی اس نسکے کی کھا لینی ہے ہمرا پانی اسی طرح رات کو بھی کھانے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اس نسکے کو لے لینا ہے آپ نے آدھے جمچی لے لینی ہے ہمرا پانی دن میں دو دفعہ لیجئے اور انشاءاللہ تھوڑی بہتی کسرت اور ڈائٹنگ کیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کیسے کلوز گرتے ہیں اس نسکے کی مدد سے دوستو کچھ بھی آپ کو کنفیوزن ہو اس ویڈیو کے بارے میں تو مجھے کمنٹ میں پوچھئے میں آپ کا جواب دوں گا اسی کے ساتھ اس ویڈیو سے اجازت چاہوں گا